ان الحمدللہ السلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم میرے نہایتی محترم ناظرین اکرام آپ کیو ڈاٹ گرائمر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے شاہد ملک آج انشاءاللہ ہم سورہ اخلاص پیش کریں گے چھوٹی سے سورہ ہے اور انشاءاللہ ایک ہی نشست میں کبر ہو جائے گی بڑی اہم سورہ ہے اور ہم بچپن سے جب قرآن پڑھنا یا یاد کرنا سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اسی سورہ کو یاد کرتے ہیں کیونکہ نمازوں میں سب سے پہلے یہی سورہ جو ہے ہمیں سکھائی جاتی ہے تو چلتے ہیں سورہ اخلاص کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالی ایک ہی ہے قل ہوا اللہ احد قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے اور یہ عمر ہے اور فعل ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم قل فعل عمر ہے یعنی حکم دیا جا رہا ہے اور مادہ ہے اس کا قاف واؤ اور لام باب ہے اس کا ناصرہ ماضی کا پہلا سیگا بنے گا ناصرہ کے پیٹرن پر قولا اور مدارے کا پہلا سیگا بنے گا یکولو اور یہ دیکھیں قالا کی پوری گردان اور اس میں دیکھیں یہ قل فعل عمر ہے اور یہ واحد ہے اور انتہ انتہ اس کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے تو یہ یہ ہے قل ایک آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے یہ اس کا اشارہ قل اور وہ سامنے بیٹھا ہے تو اسے کہا جا رہا ہے قل تم کہو یعنی انتہ اس کے اندر یعنی تم کہو انتہ اس کے اندر موجود ہے اس کا ضمیر اور یہ عمر ہے حکم ہے قل کہہ دو اور جمع کے لیے کہیں گے قولو قل ایک کے لیے قولو جمع یہ انگلی پوری کھول کے سامنے کی طرف کریں گے قولو جمع کے لیے قل اور نہیں کے لیے لا تکول ایک آدمی کے لیے اور جمع کے لیے لا تکولو سب کے لیے اور یہ ساری پریکٹس ہم نے اپنے گرامر کی کلاسز میں کی ہوئی ہیں اشاروں سے اور اس میں کالا کی گردان بھی ہے آپ اس میں جا کے گرامر کی کلاسز میں جا کے ضرور سنیں اور اشاروں کو خصوصی طور پر ضرور سمجھیں اس سے یہ ہے کہ ایک فہم پیدا ہوتا ہے کہ ایک کی بات ہو رہی ہے یا جہاں کی بات ہو رہی ہے تو واپس چلیں گے ہوا وہ ہوا اور یہ ضمیرے جو ہے وہ منفصلہ ہے دو قسم کی ضمائر ہیں ایک ضمیرے منفصلہ جو کہ فاصلے پہ ہوتے ہیں جڑے ہوئے نہیں ہوتے اور جو سے متصلہ جو کہ جڑ کے آتے ہیں تو ان کی مثالیں جیسے جیسے آئیں گے ساتھ ہم کبر کرتے جائیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سمجھے تفصیلات رکھی ہیں ہوا یہ ایک واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اور یہ منفصلہ یعنی فاصلے پہ ہوتی ہے جڑ کے نہیں آتی جملہ اسمیہ ہے کل ہوا اللہ احد اس میں ہوا مبتدہ ہے اور اللہ احد یہ خبر ہے یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر آتی ہے ہوا اللہ احد یہ پوری جو ہے خبر ہے احد اسم مرفوع ہے اور یہ خبر کے طور پہ آیا ہے یہ خبر جو ہے اس کی تفصیلات جملہ اسمیہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں اور مبتدہ اور خبر میں فرق کیا ہوتا ہے اس کو آپ تفصیلیں پڑھ لیں ہمارے کلام اگرامرک کلاس میں یہ تفصیل ہے وہاں سے سن بھی لیں اللہ اسم الجلالہ ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذاتی نام ہے احد ایک اور یہ اسم ہے اللہ احد ہوا کی خبر ہے یہ اللہ مبتدہ ہے اور احد اس میں اسم مرفوع خبر کے طور پر ہے احد اسم ہے اور اسم کے ہم جو چار چیزیں دیکھتے ہیں اس میں جنس ہے اس میں یہ مذکر ہے عدد میں واحد ہے اور وسعت میں یہ نکرا ہے اور عربی حالت اس کی مرفوع ہے کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے پیش کے ساتھ آ رہا ہے اگلیہ مبارکہ پہ چلتے ہیں لم یالد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا لم یالد ولم یولد نہ اس نے جنا لم یالد اور اس میں لم حرف ہے اور یہ کونسا حرف ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اور آگے فعل ہے لم یالد جازمت المدارے ہم نے اپنے گرامر کی کلاسز میں پڑھا تھا کہ کچھ حرف ہوتے ہیں وہ اسما پہ اثر کرتے ہیں ان سے پہلے آ جائیں تو ان کو حالت جرمی لے جاتے ہیں جیسے حروفیں جارہ ہیں اور کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں اور یہ منصوبات کہلاتے ہیں تو یہ اسما پہ اثر انداز ہوتے ہیں لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو حرف ہیں وہ افعال پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور افعال میں یاد رکھئے کہ ماضی جتنے بھی فعل ہیں وہ سارے مبنع ہوتے ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی ان کے پیچھے کوئی لفظ آ جائے تو ان کے زیر زبر کو نہیں بدل سکتا لیکن مدارے میں جا کے کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو کہ مدارے کے جو ہیں افعال ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کی عربی حالت کو بدلتے ہیں تو یہ جازمت المدارے وہ ہیں کہ اگر یہ مدارے کے پہلے آ جائیں تو ان کو جزم دے دیتے ہیں اس میں تفصیل دیکھیں گے ہم حروف جازمت المدارے یہ آٹھ ہیں اس میں اس میں ایک مثال دیکھ لیجئے لم تالم علف یہ استفامیہ کوئیسٹن مارک ہے لم تالم یہ تالم جو تھا یہ پہلے تالمو تھا اگر یہ لم اس کے ساتھ نہ آتا تو لم نے تالمو کو تالم کر دیا اس کی پیچ کو ہٹا کے جزم دیا یہ ہے جازمت المدارے و اور اور یہ واؤ آتفہ یعنی بات چل رہی ہے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹ میں حروف آتفہ آتے ہیں لم یو لد نہ وہ جنا گیا یہ حرف ہے وہی حرف جازمت المدارے اور آگے فیل مجہول ہے یو لد ولم یو لد حرف آتفہ آیا واؤ اور آگے لم جازمت المدارے ہے اور یو لد یہ اس کو دیکھیں گے ہم بات میں یہ وہی آٹھ جو ہیں جازمت المدارے کے حروف آپ کے سامنے یو لدو فیل مجہول ہے اور مادہ اس کا ہے واؤ لام اور دال باب ہے دورابہ اور دورابہ کے پیٹرن پہ پیلا سیگہ بنے گا والادا اور مدارے کا پیلا سیگہ بنے گا یالدو اور یہ دربا کی ساری گردان دربا یدربو والادا یالدو اور یہ مدارے واحد غائب یدربو یالدو مادہ میں جو کہ واؤ جو ہے حروف علت میں سے ہے اور حروف علت جو ہیں وہ بھی آپ کو بتلائے ہوئے ہیں کہ وہ جب کسی مادہ میں آ جائیں تو جب وہ ان کا فیل بنتا ہے تو پھر ان کے اوپر کچھ عمل ہوتا ہے جس کو عمل تعلیل کہتے ہیں یہ بھی ہماری گرامر کی کلاسز میں اس کا لیکشر موجود ہے اس کو جا کے اب ضرور سنیں تو یہ دیکھیں تعلیل کے بعد یہ بن گیا یالدو اس میں واو غائب ہو گیا ٹھیک ہے تو یالدو وہ جنے گا یا وہ جنتا ہے یہ مدارے ہے غائب اور مدارے واحد غائب مذکر کے لیے آیہ مبارکہ میں ہے یولدو ہوا نائب فائل اس کے اندر موجود ہے کیونکہ یہ مجہول ہے وہ جنا جاتا ہے لم یولد نہ وہ جنا گیا یعنی مجہول سے پہلے جب لم لگ گیا تو یولدو سے یہ بن گیا یولد مدارے جازمت المدارے ہے لم تو اس نے پیش کو ہٹا کے جزد دیا اور یالدو سے جب یہ مجہول بنا تو یولدو بنا اور یولدو کے بعد جب لم لگ گیا تو یہ یولد بن گیا اس کی تفصیل دیکھتے ہیں دیکھیں معلوم اور مجہول دونوں قسم کے جو ہیں وہ فعل ہوتے ہیں اور فعل معلوم ایسا فعل جس کا فائل معلوم ہو اور فعل مجہول جس کا فائل نامعلوم ہو فعل ماضی معلوم اور فعل مدارے معلوم کے تین تین اوزان ہیں لیکن مجہول میں ماضی اور مدارے کا ایک وزن ہی ہے اور وہ وزن کیا ہے فو ایلو یہ مجہول ماضی ہے اور یفعالو یہ مجہول مدارے ہیں تو اس میں دیکھیں یہ ماضی میں آئے گا اور اس میں یہ دائرہ لگا ہوا ہے پیش ہے اور پھر دائرہ زیر پر لگا ہوا ہے فو ایلو تو آوازیں نکل رہی ہیں او ای اسی طرح یہاں پہ یفعالو او آ یہ فرق ہے فعل ماضی مجہول میں او ای اور مدارے مجہول میں او آ اس میں علماء نے بڑی اچھی مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں یاد کرنے کے لئے دیکھیں فعل مجہول ماضی جو ہے اس کی آواز او ای یہ یاد رکھنے کے لئے کہا گیا کہ آپ یاد رکھیں پھو پھی او ای پھو پھی یہ ہوا فعل ماضی مجہول اور فعل مدارے مجہول کے لئے یفعالو او آ پھو پھا کے وزن پہ تو پھو پھا کا جو وزن ہے وہ فعل مدارے جو ہے مجہول میں آئے گا تو یہ دونوں مثالیں یاد رکھیں انشاءاللہ اس کو آپ کبھی بھولیں گے نہیں یالدو سے بنا یو لدو اور یو لدو یہ دیکھیں فعل مدارے مجہول یفعالو کے وزن پہ آ رہا ہے پھو پھا پیش اور زبر کے ساتھ اور اگر ماضی ہوتا تو یہ پیش اور زیر کے ساتھ آتا فو ای لو تو یہ مجہول یاد رکھنے کے لئے مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے اگلی آئے مبارکہ کی طرف چلتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدُ اور نہ کوئی اس کا ہم سر ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدُونَ اور نہیں لم یہ واؤ اس میں عطفہ ہے اور لم جو ہے یہ حروف جازمت المدارے میں سے ہے اور اس کی تفصیل پہلے ہم نے پڑھ لی ہے وَلَمْ يَكُنْ وہی حروف جازمت المدارے لیکن لم کو یاد رکھئے گا کہ لم جو ہے یہ ماضی کے لئے ہے اور ماضی میں کٹیگوریکلی نفی کی طور پر آتا ہے لم دیڈ ناٹ یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ماضی میں لم نے یکونو کو یکون کر دیا تو یہ یکونو تھا دیکھیں واؤ ہٹ کے نون پر جو ہے وہ جزم آگئی تو یہ جازمت المدارے نے ایکشن کیا اپنا یہ جازمت المدارے واپس جائیں گے یکون ہے یہ فیل اور یہ کانا کی کردان ہے یہ ہماری کلاسز میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں یہاں بھی تھوڑی سی پھر تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کانا وہ تھا غائب واحد اور جمع کے لئے کانو وہ سب تھے اسی طرح حاضر کے لئے یہ ماضی چل رہا ہے حاضر کے لئے کنتا تم تھے کنتم تم سب تھے متقلم کے لئے کنتو میں تھا اور کنا ہم سب تھے اسی طرح مدارے میں واحد غائب کے لئے یکونو وہ ہے یا ہوگا یکونونا وہ ہیں یا ہوں گے یہ غائبین ہیں اور حاضر کے طور پر تکونو تم ہو یا ہوگے اور تکونونا آپ ہیں یا ہوں گے اسی طرح متقلم مدارے واحد کے لئے اکونو میں ہوں ہوں گا یا ہوں اور نکونو ہم ہیں یا ہوں گے اس کے اشارے جو ہیں یہ سارے وہاں پہ ہماری کرامر کی کلاسز میں بتائے گئے ہیں کہ ماضی کے واحد جمع کے اشارے کیا ہیں اور اس طرح مدارے کے وہ آپ دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں عمر دیکھیں اس میں کن ہو جا اکیلے کے لئے اور جمع کے لئے کونو سب ہو جاؤ اسی طرح نہیں ہے لا تکون مت ہو جاؤ اور لا تکونو تم سب مت ہو جاؤ جمع کے لئے لا تکونو اور یہ فعل ناکس ہے اس لئے اس کا فائل اور مفعول یہ نہیں ہے اور اس کا مظہر ہے کون مذکر اور مونفس کو فرق کرنے کے لئے ایک سی کا ہم نے بنایا تھا ہوا کانا ہیا کانت ہوا یکونو ہیا تکونو اور یہ یکونو دیکھیں فعل مدارے جو ہے یہ اس میں ہے ہمارے آئی مبارکہ میں یکونو تھا یہ تو یکون بن گیا یکونو وہ ہوتا ہے وہ ہوگا ولم یکون لم نے اس کو یکون کر دیا اور نہیں کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے یکونو چونکہ کانا کی گردان میں سے ہے تو اس لئے کانا کا آگے جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے قان اللہ خبیرا یہ یاد رکھئے اس کے برعکس انہ کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے ان اللہ غفور لہو لا اور ہو یہ بن گیا مرکب جاری حرف جارہ پلس ضمیر واحد غائب یعنی لی جو ہے یہ لی تھا اور یہ حرف جارہ میں سے ہے اور ہو ضمیر واحد غائب کی ہے مرکب جاری بنا اور ہو کی دیکھیں جو تفصیل ہے وہ یہ زمائر متصلہ میں سے ہے جڑا ہوا ہے اس سے پچھلے ہم نے پڑا ہے ہوا وہ منفصلہ تھا اور یہاں پہ ہو مقتصلہ جڑ کے آیا ہے لہو لہو اس کا جارو مجرور ہم نے اس کی تفصیل پڑھ لی کفون ہم سر یہ اسم ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفون آہَدُن کفون آہَدُن اس میں کانا کی خبر منصوب کفون اور کانا کا اسم مرفو آہدُن یکن یہ کانا ہے اور کانا کا اسم ہوتا ایک اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے تو یہاں پہ کانا کا جو اسم ہے وہ آخر میں ہے اور خبر کو متقدم کیا گیا ہے کانا کی خبر کفون اور کانا کا اسم مرفو آہدُن یہ بعد میں آیا ہے اور لہو مرکب جاری ہے یہ بیچ میں دیکھ لیں اس کی تفصیل ہم نے پہلے دیکھی اور یہ متعلق کس ساتھ ہے اس کا تعلق ہے کفون کے ساتھ یعنی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفون لہو اس کے لیے کوئی ہم سر نہیں ہے تو ہم سر کے ساتھ لہو کا یہ تعلق ہے کہ اس کا کوئی ہم سر نہیں کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں آہدُن کوئی اور یہ اسم ہے اس کی تفصیل ہم نے دیکھ لی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور آخر میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرخرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی محترم ساتھیو یہ جو سورہ ہم نے آج دیکھی ہے اس کا نماز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے ہمارے معاشرے میں بچپن سے ہمیں یہ پڑھائی جاتی ہے یہ سورہ یاد کروائی جاتی ہے اس ایک سورہ کی بڑی فضلتیں ہیں انشاءاللہ ہم آج جب نقاط دیکھیں گے اس کے تو اس میں جائیں گے تو پھر تفصیلات دیکھیں گے مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ جب ہم نمازوں میں یہ سورہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی غیر سے کوئی توقع رکھیں کسی غیر سے کوئی اپنی حاجت جو ہے وہ روائی کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا اسے مانگیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس میں جو حکم دیا گیا ہے کھل یہ حکم وہ ہے جو ہم مسلمانوں کے پر فرض ہے کہہ دو اللہ تعالیٰ کا تعرف لوگوں کو بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی خصوصیات ہیں وہ آپ کو جاننی بڑھیں گی پھر اللہ نے ہمیں کیوں بیدا کیا دنیا میں کیوں بھیجا اور آخرت کیوں بنائی اور اس میں کیا ہوگا تو یہ سب جاننے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہوگا یہی ہمارا مقصد ہے اس کلاس کا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اس راہ میں پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے صلاحیتیں اس میں لگانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے